دوستوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آٹھ جون کو ایک سازش کے تیت ریا سشاند کے ساتھ جگڑا کر کے ان کے لیپ ٹاپ، ان کے سیم کارڈ، ان کے پرسکرپشن پیپر اور اب خبر آ رہی ہے کہ ایک پینڈرائی بھی لے کر نکل گئی تھی جس میں سشاند کا بہت امپرٹین ڈیٹا تھا، اتنا ہی نہیں وہ یہ ساری چیزیں لے جاتے ہوئے سشاند کو بلیک میل کر کے گئی تھی کہ وہ ان چیزوں کے ذریعے سشاند کو برباد کر دی گی جس کی وجہ سے اس چوڑل کے جاتے ہی سشاند بہت زیادہ بیچین ہو گئے تھے بہت پریشان ہو گئے تھے اور پھر انہوں نے اپنے بہن میتو کو کال کر کے یہ ساری باتیں بتائیں تھی اور ان سے کہا تھا کہ وہ بہت اکیلا اور بہت پریشان محسوس کر رہے ہیں اسی لئے میتو جلد سے جلد ان کے پاس آ جائیں جس کے بعد شام تک میتو سشاند کے گھر پر آ بھی گئی تھی ایسے میں خبریں آ رہی ہیں کہ سشاند سے جڑے کافی اہم ثبوت ریا نے اپنے قبضے میں لے لیے تھے جو اب تک اسی کے قبضے میں ہیں کسی بھی جانچ ایجنسی نے اس طرح دھیان نہیں دیا ہے اور اس ماملے پر ریا سے کوئی پوچھتاج بھی نہیں کی گئی ہے نائی سشاند سے جڑے یہ ثبوت براماد ہی کرنے کی کوشش کی گئی ہے سوال اٹھتا ہے کہ آخر ریا نے یہ سارے ثبوت کہاں چھپا رکھے ہیں یہ نشٹ کر دیا ہیں اور سی بھی آئی نے اس طرح دھیان کیوں نہیں دیا کیونکہ یہ خبر بہت جور شور سے آئی تھی کہ ریا بہت سارا سامان لے کر نکلی تھی سشاند کے گھر سے تو سی بھی آئی نے یہ تک جاننے کی کوشش نہیں کی کہ ریا آخر سشاند کے گھر سے کیا کیا لے کر نکلی تھی اور ابھی تک سی بھی آئی کیا کر رہی ہے ہماری تو سمجھ سے باہر ہے دوستوں آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا سی بھی آئی سشاند کو جسٹس دلا پائے کی کمنٹ میں ضرور بتائیں جسٹس پر سشاند کے لئے اس خبر کو زیادہ سے زیادہ لائک کو شکر کرنا نہ بھولیں ہر اپ ڈیٹ کے لئے بنے رہے ہمار ساتھ کیونکہ آپ ہیں تو ہم ہیں